سلام علیکم ابریوان آج میں بینہ انڈا بینہ تیل بینہ بٹر کے ریسپی لے آئی ہوں سوچ رہے ہوں کہ یہ سب کے بینہ کیک کیسے بن سکتا ہے آج میں وہ ہی میں دکھاؤں گی کہ کیسے بن سکتا ہے یہ کیک اس کے لیے ہاف کاف چینی لینا ہوگا ساتھ یہ ادھرک کا پاورڈر اس میں ڈال دیں گے اور پانچ لانگ لیا ہے اور علاچی تین لیا ہے ان سابی کو ہم گرائنڈ کر لیں گے پاورڈر بنا لیں گے سب کو اور اچھے سے چھان لیں گے اس کو اس کے بعد ہم ایک کپ میدھر ڈالیں گے اور ہاپ کپ ملک پاورڈر ڈالیں گے ان سب کو سٹن کر لیں گے بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاورڈر اس میں ایڈ کریں گے ان سابی چیزوں کو اچھے سے میکس کریں گے یہ میکسچر آپ نورمل ٹیمپرچر میں ایک مہینہ تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں فریزن میں آپ اچھے مہینہ تک رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم کیرامل کے لیے چینی ایڈ کریں گے ہاف کپ اس کے درست تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اسی طرح ہم چھوڑیں گے اس کو چینی میں بابل آنے دیں گے پین کو ہلا کے ہم اس کو کیرامل بنا لیں گے یہ ایک دام لو ہٹ میں کرنا ہوگا اس کو کیرامل بہت دھیان سے اس ٹائم کرنا ہوگا نہیں تو تھوڑا سا ادھر ادھر ہونے سے کیرامل جل سکتا ہے اس میں تھوڑا سا اور کالر آنے دیں گے ہمیں اس کا کالر ڈارک براؤن کرنا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد یہ اٹھلی ٹائپ کا بنے گا مگر کوئی بات نہیں یہ چلاتے ہوئے ہم پکائیں گے تو یہ مکس ہو جائے گا اچھے سے تھوڑی دیر بعد کرامل بہنے سے کیک تو ٹیسٹی ہوتا ہی ہے اور کیک میں کالر بھی بہت اچھا آتا ہے یہ پانی اچھے سے مکس ہونے کے بعد ہم اور بھی پروسس کریں گے یہ پانی کے ساتھ اچھے سے مکس ہو چکا ہے ہم دو چمچ کرمل اٹھا کے سائیڈ میں رکھیں گے اس کے بعد ہم دو چمچ اس میں مکس پروٹ جیم ملائیں گے بینہ ہیٹ کے ہم کچھ دیر اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد ہم ہیٹ دیں گے اس میں چلہ جلائیں گے اس کو چلہ جلانے کے بعد یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا اب ہم اس میں سارے نٹس ڈالیں گے المنٹ جائے گا کیشو بلیک جو کسمیس ہوتا ہے وہ جائے گا چیری براؤن کسمیس اور تینوں کلر کا ٹوٹی پھوٹی میں نے لیا ہے سب جائے گا اس میں آپ اپنے پسند سے ڈرائی فوٹ ڈال سکتے ہیں اور آپ اپنے پسند سے نٹس کم زیادہ کر سکتے ہیں ان سب ہی کو اس کے ساتھ کچھ دیر پکائیں گے اورنج جوس لے لیں گے اس کے ساتھ جو ہم نے نکال کے رکھا تھا کرمل اس کے ساتھ مکس کریں گے اب ہم میدہ کا جو مکسر بنا کے رکھا تھا پہلے وہ ہم اس کے ساتھ مکس کریں گے اس سے ایک ریکویسٹ ہے یہ ریسیپی آپ کو اگر اچھا لگتا ہے تو لائک شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب ضرور کریں یہ بالکل فری ہے بہت اچھا سے مکس کرنا ہوگا بات زیادہ زور نہیں دیں گے اس مکسچرم کو اگر زیادہ مکسچرم گاڑھا لگے تو اس کے ساتھ دودھ مکس کر سکتے ہیں یا تو اورنج جوسی اس کے ساتھ مکس کر دیجئے یا دونوں نہیں ہیں تو پانی اس میں ڈال سکتے ہیں یہاں مکسچر دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے کنسسٹنسی ہونا چاہیے اب ہم نٹس کا مکسچر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہم نے تھوڑا سا بچا کے رکھا تھا وہ بعد میں ایڈ کرنے کے لیے اس ٹائم مائکروبین کو ہیٹ کر لیا پانس سے سات منٹ ہم نے پری ہیٹ کر لیا اس مکسچر کو بھی ہلکے ہاتھوں سے ہم اچھے سے میکس کر دیں گے یہاں میں نے بینہ بٹر پیپر کے بھی بینے کیک کو بنا دیا دیکھتے ہیں کیسے پیلٹ کیک تین میں تیل گریز کر دیں گے پوری تین میں تیل کو اچھے سے پھیلا دیں گے اس کے بعد ہم میدہ اس میں ڈالیں گے میدہ کو بھی پورا تین میں اچھے سے پھیلا نہ ہوگا ایکسٹر میدہ ہم نکال دیں گے اس کے بعد مکسچر ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا ٹیپ ٹیپ کر لیں گے ایکسٹر یار نکل جائے اندر سے اس کے بعد ہم فری ہیٹ کیا ہوا میکروبین میں ہم ٹوئنٹی فائیب منٹس کے لیے رکھ دیں گے 15 مینٹ بیک ہونے کے بعد ہم نے نٹس اوپر سے ڈالا تھا کیونکہ اگر پہلی ہم اوپر میں نٹس ڈالتے تو یہ اندر چلا جاتا کیک تو دیکھنے میں بہت ہی اچھا بنا ہے اور یہ کھانے میں یقین منی بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی کیک کو ہم نے روم ٹیمپریچر میں ٹھنڈا ہونے دیا اس کے بعد ہم نکال لیں گے کیک کو آسانی سے نکال آیا دیکھ سکتے ہیں کیک ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کا تھوڑا سا کالر چینج ہوتا ہے گھر میں آپ اس طرح سے ضرور ایک بار ٹرائی کیجئے آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا ٹیسٹی بنتا ہے آپ کے گھر میں اووین نہیں ہے تو آپ کڑھائی میں فری ہیٹ کر کے اس میں بنا سکتے ہیں اس کا بھی ریسپی میں لے کے آؤں گی کبھی دیکھ سکتے ہیں کتنا سپونجی بانا ہے یہ آپ کو کیسے لگی یہ ریسپی ضرور باتائیں کومنٹ میں ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ